اسلام علیکم ناظرین ایمار نیوز ٹوڈیو سے میں ہوں کنزا سلم سب سے پہلے نیوز ہیر لائنز وزیر اطلاع خوات چودری کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت مسلم لیگ کے قائد نواز شریف کے وطن واپس نہ آنے پر ان کی زمانتی شہباز شریف کے خلاف کاروائی کے لیے لاہور ہائی پورٹ سے رجوع کرے گی کراچی میں پی ٹی آئی کے روپن قومی اسمبلی عالم جیر خان کے والد کے انتقال پر نون سے تازیت اور فاتر خانی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر فواد چودری کا کہنا تھا کہ فنانس بیل اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے امید ہے پندرہ سے بیس جنوری تک یہ بھی ملجوع ہو جائے گا فنانس بیل پر تمام اتحادی ہمارے ساتھ ناثیر اسلام آباد سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں فیبر پختون خواہ میں بلدیاتی انتقابات کے باعث پی ڈی ایم کا مہنگائی مارچ ملکبی کرنے کا امکان ہے ذرائع پی ڈی ایم کا کہنا تھا تو فیبر پختون خواہ میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتقابات ستائیس مارچ کو ہونے جانے ہیں جس کی وجہ سے لانگ مارچ کی تحریک متاثر ہو سکتی ہے اس لئے لانگ مارچ کی تحریک تبدیل کر کے حتمی فیصلات کیا جائے گا سربراہ ان سی او سی اصد عمر کا کہنا ہے تو کرونا کی نئی لہر کے آغاز کے وازل ثبوت سامنے آنے لگے سمازی راکھتے کی ویب سائی ٹویٹر پر اپنی ٹویٹر میں ملک میں اومکرون کے بڑھتے کیسز پر بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر اور ان سی او سی کے سربراہ حسد عمر کا کہنا تھا کہ ملک میں کرونا کی نئی لہر کے آغاز کے وازل ثبوت سامنے آنے لگے ہیں نئی لہر گزشتہ چند ہفتوں میں متوقع کی کراسی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں نامعلوم ملزیمان نے اٹھالیس سالہ شخص کو چھوڑی کے پیدر پہ وار کر کے قطر کر دیا پولیس کے انتابعہ مکتول کی تشدد زدہ لاش شاہ فیصل کالونی نمبر تین پتھر روڑ کے قریب واقع گھر سے برامت ہوئی مکتول شخص کا نام لیاقت بتایا گیا ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ لیاقت نامی شخص کے قتل میں بیوی کے ملوث ہونے کا شبہ ہے مکتول لیاقت کی بیوی کا نام نجمہ پروین بتایا گیا ہے وزیر مملکت برائے اطلاع فرف حبیب نے کہا ہے کہ بلاول بھتو والد کا احترام ضرور کریں لیکن ان کو گھر بٹھائیں فرف حبیب نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمیں پی ٹی وی سمیت دیگر ادارے ڈیفولٹ کر کے دیے گئے ہم ملتان کے صحافیوں کے لیے سٹوڈیو بنا کر دیں گے جس سے صحافی فبریں فائل کر سکیں گے ان کا کہنا تھا کہ صحافی ہمارے سر کا چہرہ ہیں اس پروجیکٹ پر پریس کلپ کو بھی آن بارڈ میں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی وزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بوک پیج کو فالو دیجئے اسی کے ساتھ اپنی مزمان کنزا سن کو ڈی جے اجازت اللہ حافظ